السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تیرہ جون ہے اور آج دن ہے پیر کا نو اپریل دو ہزار بائیس رات بارہ بجہ تک پاکستان کے وزیر آزم تو عمران خان صاحب تھے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ تو شیخ رشید صاحب تھے لیکن شیخ رشید صاحب کے ہوتے ہوئے وزیر آزم کے ہوتے ہوئے حکم کہیں اور سے آ رہے تھے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی تھی جن کو تاریخ کے اندر ہمیشہ ڈسکس کیا جائے گا اور جیسے ہی ایک اہم تقری ہو جائے گی اور ایک اہم افسر ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد مزید چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور جیسے ہی کوئی سیاستدان جب کتاب لکھے گا تو اس کتاب کے اندر ہمیں یہ انکشافات مل جائیں گے کہ ایک آٹھ سے دس گھنٹے کا دورانیا اس آٹھ سے دس گھنٹے کے دورانیا میں ایسے کون کون سے واقعات ہوئے جن پر دس ہزار صفات کی کتاب لکھی جا سکتی ہے ایسے کون کون سے حکم تھے ایسا کون سا پریشر تھا جو ایک خاص جگہ سے ڈالا جا رہا تھا مثال کے طور پہ جو ایک بات عام ڈسکس ہوتی ہے کہ رات کے دس ساڑھے دس بجے گیارہ بجے ایک ہیلی لینڈ کیا وزیراعظم ہاؤس میں پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ ابھی تک خان صاحب وزیراعظم تھے کیونکہ ادم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوئی تھی کس نے ائرپورٹس پر ایمرجنسی لگا دی تھی پریزنر وینڈ کون لے کر آیا تھا پارلیمٹ کے باہر کس نے عدالتیں کھلوا دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کس کے کہنے پر کھلی تھی اور پورے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کیوں ہو گئی تھی ریڈ زون کے اندر فوج کی گاڑیاں کیوں گشت کر رہی تھی اسلام آباد کے اندر مارشل لا کی خبریں کون چلا رہا تھا آرمی چیف جنرل باجوا کو برخواست کرنے کی باتیں کون کر رہا تھا یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی لیکن آج شیخ رشید صاحب نے ان پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ پریزنر وینڈ لانے والا کون تھا پچیس مئی جب خان صاحب لانگ مارش کر رہے تھے رینجر کو حکم دینے والا کون تھا رینجر کن کے کہنے پر آئی اور انہوں نے شیلنگ کی بچوں پر اور شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ رانہ سناولہ کو فری ہینڈ دینے والا کون تھا ڈان نیوز کو شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اس کی دو منٹ کی چھوٹی سی کلیپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی آپ آوڈیو سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد مزید خبریں اور پرویز مشرف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے وہ بھی ایک اہم خبر ہے اس سوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے نو اپریل کی رات ہیلی آیا تھا دیکھیں ہیلی تو آیا یا نہیں آیا یہ بات کی بات ہے پولس وین میرے سامنے آئی تھی کس نے بلوائی تھی پولس وین نے کون بھیجتا ہے حکومت تو آپ کی تھی وزارت داخلہ آپ کے پاس تھی نہیں نہیں وزارت داخلہ میرے پاس تھی لیکن there is always face behind a case ایک چہرہ اس کے پیشے بھی ہوتا ہے دیکھیں آپ یہ جو رینجرز نے اس دن کیا وہ وزارت داخلہ کے حکم پہ یہ دہشتگردی کی انہوں نے اور ایف سی نے نہیں کی اس کا مطلب ہے اس کے کمانڈنٹ نے اس کو نہیں کہا یہ بات آپ پچیس مہی کی بات کر رہے ہیں پچیس مہی کی میں بات کر رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ پچیس مہی کی میں نے باجوا صاحب سے جس دن میری ملاقات ہوئی میں نے سیریس پروٹیسٹ کرنی ہے روال آف رینجرز تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے نہیں کیا رانہ سناؤلہ تو ویسے ہی شو پیس بنا ہوا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں پھر کون کر رہا تھا وہ صرف مجھے پکڑنے کے لیے ساری پولیس اور ایف آئی اے اس نے لگائی ہوئی تھی میری تین بہنوں کے گھر اس نے ریڈ کروایا اور وہ بچاری شیخنیاں آپ کو پتہ دکانداروں کی بیویاں ان کو کیا لگے ان کاموں سے انتہا دیکھیں کہ میری تینوں بہنوں کے گھر ریڈ ہوئے اور لال اویلی سے بیق وقت ساٹھ سٹھ بندے انہوں نے اٹھائے اور اس کے باوجود میں پونے چار بجے پہنچ گیا پندرہ منٹ کے لیے اچھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچیس مائی کی رات جو کچھ ہوا جو لاتھی چاہ جو شیلنگ جو فائرنگ جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ اکیلہ سناؤلہ نہیں تھا رانہ سناؤلہ نہیں تھے رانہ سناؤلہ تھا بڑا بدماش سرغنہ وہ تھا لیکن اس کے پیچھے جو میں انگریزی بولی ہے تھوڑی سی انگریزی اس سے سمجھنے کی کوشش کریں آگئی میرے حالات بڑے خراب ہیں سر اچھا ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ جو ہے وہ تو صرف دیوز ای فیس بیہن بیہنڈ ای کیس پولیس تو سرنڈر کر گئی تو پولیس سرنڈر کر گئی تھی تو پھر ہمیں تو ایک ہی فیس نظر آتا ہے کہ اب اس میں سچائی ہے یا سچائی نہیں ہے اب جناب دوسری خبر پرویز مشرف صاحب اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشمی ہے چند دن پہلے یہ خبر آگئی تھی دس جون کو کہ پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہو گیا ہے بھارت کے تمام میڈیا نے یہ خبر چلا دی اور ویکی پیڈیا نے بھی کنفرم کر دیا یعنی ویکی پیڈیا پر پرویز مشرف کی زندگی کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا ان تک پرویز مشرف زندہ رہے اور وہاں پہ وفات آگئی لیکن فیملی نے یہ کہا کہ پرویز مشرف صاحب کی حالت کرٹیکل ہے وہ ہسپیٹلائز ہیں اور ان کے آرگنز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یعنی ان کے اندر کے آزاں جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یعنی مقتصر یہ کہ پرویز مشرف صاحب کے زندہ بچنے کی اب چانسز نہیں ہیں وہ ایک ہفتہ جی لیں پندرہ دن جی لیں ایک مہینہ جی لیں جتنا بھی جی لیں وہ بس میڈیکلی زندہ ہیں کیونکہ ان کے سارے آرگنز ختم ہو چکے ہیں اب پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا یہ کامران شاہد صاحب کہتے ہیں سینئر صاحب یہ اینکر ہے کامران شاہد یہ دعویٰ کرتے ہیں پاک فوج نے جی ایچ کیونے یہ حامی بھری آدارے نے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کے لیے تیار ہیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے پرویز مشرف کا کہ مشرف صاحب کو وطن واپس لائے جائے گا کیونکہ پرویز مشرف صاحب کی حالت ایسی ہے کہ کسی وقت میں ان کی موت ہو سکتی ہے تو لہذا وہ اپنے ملک کے اندر ان کا جنازہ ہو کفن دفن اپنے ملک کے اندر ہو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب انسانیت کے ناتے تو اس سے آگے مزید بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پرویز مشرف صاحب کے گناہ ماف کرے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو موجودہ حکومت بارہا اس پر آواز اٹھاتی رہی ہے پرویز مشرف نے کیونکہ آئین توڑا تھا انہوں نے مارشلہ لگایا تھا پھر عدالتوں میں ایمرجنسی لگائی تھی اور بھی بہت سارے انہوں پر کیسز تھے اور خاص طور پر امریکہ کی مدد کرنا اور پاکستان کو امریکہ کی جنگ کے اندر جھنگنا اور خاص طور پر اس کرپٹ ایلیٹ کو این آر او ٹو دے دینا این آر او دے دینا جس کا خان صاحب بارہا ذکر بھی کرتے ہیں اب جب بھی نون لیگ کی نون لیگ سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ نواز واپس کیوں نہیں آ رہا وہ کہتے تھے کہ اگر اتنی طاقت ہے خان میں اگر اتنے جگہ ہے خان تو مشرف کو لے کے آئیں مشرف جس کو سزائے موت ہو چکی ہے مشرف کو لے کے آئیں مشرف بھی تو بگوڑا ہے مشرف بھی تو بھاگا ہوا ہے یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جاتا تھا اب ایسی بات کوئی نہیں کرنی چاہیے لیکن پرویز مشرف صاحب زندگی اور موت کی کشم کشمی ہیں لیکن پاکستان کی عدالتیں انہیں سزائے موت دے چکی ہیں اور جسٹس وکار سیٹ صاحب تو یہاں تک کہہ گئے تھے کہ پرویز مشرف صاحب اگر پاکستان آتی ہیں اور وہ مر چکے ہوتی ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ڈی چوک پر ان کی لاش کو تین دن کے لیے لٹکا دیا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے تاکہ پاکستان کے اندر آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ملک کا آئین توڑے تو لہٰذا یہ ایک الگ کیس ہے کہ اب وہی مسلم لیگ کی حکومت ہے وہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو آپ نے آپ کو برای ڈیموکریٹس کہتی ہیں اور آپ نے آپ کو جمہوریت کے گرد لپیٹنے کی کوشش کرتی ہیں تو لہٰذا پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے جی اچ کیوں نہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ برپور ساتھ دیں گے پرویز مشرف صاحب کا اور انہیں وطن واپس لائے جائے گا تو یہ اب تک کی صورتی حال ہے جناب پنجاب کے اندر خبر یہ آ رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نواز بجٹ منظور نہیں کروا سکتی کیونکہ اکثریت نہیں ہے تو لہٰذا آپ ڈیل کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزشن کے ساتھ اور پرویز الہی کو گرانٹر بنایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے کیس ماف کرتے ہیں آپ سے کیس واپس لیتے ہیں آپ ہمارا بجٹ منظور کروا دیں اور اس کے علاوہ کیونکہ الیکشن الیکشن ہونے جا رہا ہے سترہ جولائی کو بیس منحرف جو راکین تھے لوٹے تھے جو نائل ہوئے تھے پنجاب کے اندر تو ان کی ٹکٹس بھی پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کر دی گئے ہیں جلدی سے میں آپ کو پی پی ساتھ سے جی شبیر آوان ہیں پی پی تریاسی سے حسن اسلم ہیں پی پی نوے سے عرفان نیازی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے پی پی نائنٹی سیون سے علی افضل سائی ہیں پی پی ایک سو پچی سے میاں محمد عاظم ہیں پی پی ایک سو ستائی سے محمد نواز بھروانہ ہیں پی پی ایک سو چالی سے خورم ورک ہیں پی پی ایک سو اٹھامن وان ففٹی ایٹ سے میاں اکرم عثمان ہیں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ سے آصف چودری ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے جناب نواز عوان ہیں پی پی دو سو دو سے میجر سرور ہیں پی پی دو سو سترہ سے زین قریشی ہیں شاہ محمود قریشی کے سابزادے پی پی دو سو چوبی سے آمر اقبال شاہ ہیں پی پی دو سو بہتر سے معظم جتوئی ہیں پی پی دو سو تہتر سے یاسر جتوئی ہیں اور پی پی دو سو بیاسی سے کیسر عباس پی پی دو سو اٹھ سی سے سیف و دین خوصہ ہیں اور لاہور کی جو دو سیٹی ہیں ان کی ٹکرز کا اعلان ابھی آج ہی یا کچھ دیر کے بعد کیا جائے گا ان دو سیٹوں کا اعلان نہیں کیا گیا جو کہ پی پی ایک ستر ہیں اور پی پی دو سو سینتی ہے ان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تو خان نے بقاعدہ بھرپور طریقے سے انٹرویوز کیے خود ٹکرز جاری کی ہیں تاکہ کسی ایسے لوٹے کو یا کسی ایسے بندے کو ٹکر نہ چلی جائے جو کہ نظریاتی نہ ہو آپ ان حلقوں کے اندر جا کے خان صاحب خود جلسے کریں گے اور خود اس الیکشن کی نگرانی کریں گے تو یہ ویڈیو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات